سینٹ انتخابات سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس پر محفوظ رائے سنا دی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ انتخابات آرٹیکل دو سو چھو بیس کے تحت ہوں گے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ریواکس دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تمام ادارے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں یہ سپریم کورٹ کی جانب سے رائے دی گئی ہے سینٹ انتخابات سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر محفوظ رائے سنا دی الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کے انعقاد کی ہدایت عدالت نے سینٹ انتخابات سے متعلق رائے کا فیصلہ چار ایک اکثریت سے دیا جسٹس یکشیہ افریدی نے فیصلے سے اختلاف کیا سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو شبیس کے تحر سینٹ الیکشن خفیہ ہوں گے الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کو یقینی بنائے انتخابی عمر سے کرپشن ختم کرنا اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کرپ پیکٹریسز روکنے کے لیے الیکشن کمیشن جدید ٹیکنالوجی کی مدد لے تمام ادارے الیکشن کمیشن کی معاورت کریں ووٹ ہمیشہ خفیہ نہیں رہ سکتا تفصیلی وجوہات بعد میں دی جائیں گی چیف ایڈیٹر روزدامہ پاکستان اس کے نازی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کے موقع کی تائید خرار ہے سپریم کورٹ نے قابل شراخت سینٹ پیپر کا کہہ دیا ہے کہا عدالت عظمہ کے فیصلے کے بعد گیلانی کی جد کے امکانات ففٹی ففٹی ہیں فیصلے سے عمران خان کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے وہ روز نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے جو حکومت کا جو سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ ہے وہ ٹوٹلی جو ہے نا عمران خان کی خواہش کے مطابق ہے اور عمران خان نے اس بات کو بالکل جو ہے جو کرپشن کے چانسز وہ چاہتے تھے کہ ختم ہو وہ میرا خیال ہے انہوں نے اس بات کو منوار لیا اور آفیت صاحب ابھی پروگرام میں گئے آفیت صاحب ہوگی نہیں میں نے بتایا تھا کچھ آرٹیکلز ہیں جن کا صرف مجھے پتا ہوتا ہے پاکستان کے وہ خلاح صاحب آپ کا نہیں پتا ہوتا ان کو تو وہ جو ہے نا مجھے پتا تھا کہ ریدیش ان کو ملے گا کیونکہ ایک چیز جب ظاہری نظر آ جائے کہ وہاں کرپشن ہے تو پھر سپریم کورٹ کے لیے بڑا سوچنا پڑتا ہے میں نے تو کل پرسوں پرسوں چوتھا ہفتہ ہو گئے بتا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی ایسے پریونٹنگ بیئر لازمی دے گی کہ جس سے کرپشن رکھ سکے جوسف جرازہ گلانی کے چانسز کام ہو جائیں گے یہاں ففٹی ففٹی پہ گیم ہوگی ون ون سیچویشن ہوگی میں اس صورت میں کہتا تھا لیکن جی میں نے ساتھ ایک پینٹ کورٹ لگایا تھا کہ اگر جو ہے نا الیکشن اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو اس فیصلے میں گورنمنٹ کو دلیف ہوگا اور گورنمنٹ کو کیونکہ ایک اوپن کرپشن ٹی بیڈ ہے تو اس میں سپریم کورٹ کو سوچنا پڑے گا کوئی راستہ دینا پڑے گا جس میں کرپشن نہ ہو سکے تو آپ نیچلی پارلیمنٹ میں عمران خان کی چونکہ اکثریت ہیں تو اس اکثریت میں تو میرا خیال ہے ووٹ کو سوچ کی دینا ہوگا کیونکہ پارٹی چھوڑنے کے خدشات بھی ہوتے ہیں لوگ آسنگ کے مسئلے بھی ہوتے ہیں کئی ایشیوز ہوتے ہیں اور سیٹ پہ بھی یاد دونا پڑتا ہے تو اس لیے بڑی مشکلات ہیں اور اس کو ہر امینے کو ہر بندے کو سوچنا ہوگا چاہے شنافت ہو چاہے شوہا فینڈ ہو یعنی پتہ لگنا تھا چاہیے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا تو وہی چیز ہو یہ ایک ہی چیز ہو جو وہ چاہتے تھے وہ کیا چونی جنرل خالد جعبید نے کہا ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے جو چاہتے تھے وہ مل گیا سپریم کورٹ نے قابل شنافت سینٹ پیپر کا کہہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ اب یہ الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ بار کورٹ لگائے یا سیریل نمبر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اندخابات صاف شفاف ہونے چاہیے سپریم کورٹ کی رائے بہت اہم ہے بیلٹ پیپر کی سیکرسی حتمی نہیں ہے اٹرانی جنرل خالد جعبید نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی رائے بہت اہم ہے کہ بیلٹ پیپر کی سیکرسی حتمی نہیں الیکشن کمیشن پر سپریم کورٹ کی رائے ماننا لازم ہے رائے کے اطلاق سینٹ کے اسی الیکشن پر ہوگا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اندخابات صاف شفاف ہونے چاہیے آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹرانی جنرل خالد جعبید نے وزید کہا ہے کہ جو چاہتے تھے وہ مل گیا سپریم کورٹ نے بھی قابل شناکت سینٹ پیپرز کا کہہ دیا ہے اب یہ الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ بار کورٹ لگائے یا سیریل نمبر وفاقی وزراء پر مشتمل حکومتی نمائندہ وفد نے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان سے ملاقات کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے موقع کی تائید کرتا ہے سینٹ الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے رائے کے بعد وفاقی وزراء اور آئینی ماہرین الیکشن کمیشن پہنچے جہاں حکومتی نمائندہ وفد نے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان سے ملاقات کی ملاقات میں سینٹ الیکشن پر تبادلے خیال کیا گیا وفد نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے اقتابات کیا جائیں ایک بدنوانی کی فضاء تاریخ میں رہی ہے سینٹ کے الیکشنز میں اس کو ختم کیا جائے اور اس ختم کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ان ڈیریکشنز ایسے اقدامات اپنائے جانے چاہیے جس سے کرپشن اور یہ جو بدنوانی کا بازار گرم ہوتا ہے یہ نہ ہو آج الیکشن کمیشن اب باکستان کے پاس وہ فیصلہ جس کا شورٹ آرڈر وہ ہے اور اس کے اندر جو تین پیرے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک پیراغراف نمبر تھری ہے ایک پانچواں پیرہ ہے اور ایک چھٹا پیرہ ہے تین سینٹرز ایسے ان کو نوٹس ہوئے ہیں جن کے پاس ووٹ ہی نہیں تھے لیکن وہ ووٹ لیے بغیر ہی منتخاب ہو کے کسی طریقے سے آگئے کرپشن کو گارڈ کرنے کے لیے کہتا ہے جو سپریم کورٹا باکستان کے ججمنٹ کا پیراغراف نمبر تھری ہے وہ کہتا ہے اور اس کے ساتھ شاید آئین کا آرٹیکل ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ موقف رہا کہ الیکشن سے کرپشن ختم کی جائے اور سپریم کورٹ نے بھی سینٹ انتخابات میں کرپشن کے خاتمے کا فیصلہ دیا بابر اوان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا تیسرا پانچہ اور چھٹا پیرہ اہم ہے ایسے تین سینٹرز کا پتا چلا ہے کہ جن کے پاس ووٹ ہی نہیں تھے پھر بھی وہ سینٹرز بن گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیرہ تین میں کرپشن کے خلاف اقدامات کا کہا گیا ہے وفد ہے حکومتی وفد ہے ہم نے الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے ہمارا یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل کیا جائے ختمی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے لیکن سپریم کورٹ کی ایڈوائز جو ہے وہ بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ جو بھی ڈالے گا وہ ایڈنٹی فائیبل ہوگا پتہ چلایا جہاں سے کہہ گا کہ اس نے ووٹ کس کو ڈالا ہے اور یہی وہ اصول ہے جس کے اوپر وزیراعظم عمران خان نے اور قابینہ نے یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا تھا اسی اصلاح کے لیے جو ہے ہمارا فوا چودری کا کہنا تھا کہ حکومتی وفد نے الیکشن کمیشن پر اپنے اعتبار کا اظہار کیا ہے حکومتی وفد کی ملاقات کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کرانے کی درخواست تھی انہوں نے کہا کہ سینیٹ انتخابات کے بارے میں حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے آئین کی شق دو سو بیس کے تحت حکومت کے تمام ادارے الیکشن کمیشن سے تاو ان کے پابند ہیں کچھ مزید خبریں گرے کے بعد خوش آمدید آپ کو بتاتے چلیں کہ سینیٹ انتخابہ دو ہزاری کیس میں امیدواروں کی کامیابی کے لیے وزیراعظم عمران خان متحرک ہو گئے اور پارلیمنٹ کے چیمبر میں ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں میں شکوے شکایت تا سننا شروع کر دی ہیں سینیٹ الیکشن کے لیے جوڑ دوڑا اور رابطیں اروج پر پہنچ گئے عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر پہنچے اور ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی جس میں ارکان کے شکوے شکایتیں سنی گئیں وزیراعظم سے معاون خصوصی سیاسی امور اور راہ چیف اپ آمیڈ ڈوگر گورنر پنچاب چہدری سرور کی ملاقات ہوئی جبکہ خواتین ممبران اسمبلی ازمہ جدون شاندانہ گلزار نفیسہ خٹک نے ملاقات کی عمران خان نے سابق فارٹا کے ایم پی ایس سے بھی ملاقات کی جس میں ایم این ایس نے وزیراعظم سے سینیٹ الیکشن کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا اور سابق فارٹا کے تباہ میں ایم این اے سے حکومتی امیدوار کی مکمل حمایت کا یقین دلایا وزیراعظم امران خان نے وزیراعظم پنچاب اسمان بزدار ایم این اے تاہر اقبال آمیر گوپانگ اور آزاد ایم این اے نواب اسلم بھوٹانی کی بھی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں سینیٹ الیکشن پر تبادلہ خیال کیا گیا اسلم بھوٹانی نے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں ڈھائی سال سے حکومتی بینچ پر بیٹھا ہوں اخلاقی طور پر میں حکومت کو ووٹ دوں گا گوادر اور لزبیرا سے متعلق مسائل وزیراعظم کے سامنے رکھے وزیراعظم نے مسائل کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کیے امید ہے حکومت کے امیدوار کامیاب ہوں گے اور امریکم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ کے طاقت سے ڈرتے کیوں ہوں آر ٹی ایس اور ڈس کا دھن ٹیکنالوجی اب نہیں جانے گی ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ آئین ووٹ چوروں سے بالتر ہے اب خمبے نوشتی کھسیانی بلیا ٹیکنالوجی کا واویلا کر رہی ہیں جبکہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سپریم کورڈ کا آئینی اور قانونی فیصلہ ہے سینیٹ الیکشن دلچسپ ہوں گے حفیظ شیخ اسلام آباد سے جیتیں گے باقی صوبوں میں سیٹلمنٹ ہو رہی ہے وفاقی وزیر داقلہ شیخ رشید جبکہ شبلی فراز نے کہا ہے کہ آپوزیشن دھاندی زدہ سسٹم کی حامی ہے اوپن بیلڈ کے مخالف ملک میں کرپ نسام کا تسلسل چاہتے ہیں عمران خان مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے درخواست ہے انتخابات میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرے وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ماضی میں سینیٹ انتخابات میں پیسہ استعمال ہوتا رہا عمران خان نے سینیٹ انتخابات سے پیسے کا عمل داخل ختم کرنے کی بہت کوشش کی سپرنگ پور نے کہا شفاف الیکشن کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے فیصلت واضح کیا گیا کہ خفیہ بیلٹ دائمی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے جس میں کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ الیکشنز جو سینیٹ کے انتخابات ہیں وہ آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت ہوں گے لیکن ساتھی ساتھ میں جو سپریم کورٹ کے معزز جج ساہبان نے جس بات کا اقرار کیا یا جس بات کی نشاندہی کی وہ یہ تھی کہ الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ اقدام اٹھائے جسے کہ شفافیت سامنے آ سکے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکرسی آف دی بیلٹ دائمی نہیں ہے یعنی پرمنٹ نہیں ہے شبلی فراس کا کہنا تھا کہ وقت کا تقاضی اور ہے اور زمینی حقائق اور ہیں الیکشن کمیشن سے درخواست ہیں انتخابات میں ٹیکنالوجی استعمال کرے پرانے پاکستان میں ہاتھ چیز پیسے کے زور پر ہوتی تھی ہم چاہتے ہیں ادارے آزاد ہوں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ٹکٹ جن کو ملے وہی ہماری امیدوار ہیں ہر چیز اور ہر شخص پر نظر ہے دوسری جانب سینٹ انتخابات کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ شفاف طریقے سے انتخابات کے لیے کام کیا جائے صوبائی وزیر محنت اور ثقافت شاکت یوسف زینی روز نیوز کے ریپورٹر محمد اعزاد خان سے گفتگو کی ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہمیں منظور ہیں اور ہمارے ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ شفاف انتخابات کے لیے کام کیا جائے یہی اپوزیشن جو روتی ہے کہ جب دانلی ہو گیا یہ ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ دو آزار چھے میں جو میلین اور پیوز پارٹی نے جو معایدہ کیا تھا کہ اوپن بیلٹ کر دیا جائے تو آج کیوں بھاگ رہے ہیں اس سے میرے خیال سے ٹھیک ہے اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے انہوں نے تو یہی کہا ہے نا کیلیشن کمیشن شفافیت لے کر آئے دیکھیں یہ تو عمران خان کا وہ تھا نا کہ بیلٹنگ سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ جو لوگ فول ہے یہ ختم ہو جائیں اور شفافیت آ جائے اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہاں بھی ہو رہا ہو سکتا ہے اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک بومنٹ نے سینٹ انتخابات کے لیے کے بیگے سے ویتواروں کو بلا مقابلہ منتخب کرنے کی حکومتی پیشکش ٹھکراتی ہے ذرائع کے مطابق حکومت کے بیگے سے سینٹ کی سات جنرلیشستوں میں سے دو اپوزیشن کو دینے کی پیشکش کی ہے تاہم پی ٹیم نے حکومت کی پیشکش کا جواب دینے سے احتراز کر لیا ہے حکومت کی پیشکش لے کر سینٹر تاج آفریدی نے پی ٹیم سربراہ مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کی ہے اس وہاں ملاقات میں لیگی رانوما شاہد خاکان اباسی اور پیپلز فارٹی کے لیڈر راجہ پرویز بھی موجود تھے پی ٹیم سربراہ مولانا فضل الرحمن نے تاج آفریدی کو مشاورت کے بعد جواب دینے کا کہا ہے تاہم تاہال حکومت کی پیشکش کا جواب نہیں دیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹیم کی قیادت خیبر پختوم خواہ میں اپنی حکمت عملی کے تحت انتخاب لڑے گی جبکہ دوسری جانب سینٹ انتخابات حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کے رابطوں میں تیزی آگئی ہے بلوچستان میں حکومتی اتحاد کی اپوزیشن کو چار نشستیں دینے کی پیشکش کی گئی اپوزیشن ایک خاتون سمیت پانچ نشستوں کے لیے ڈڑ گئی اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ہماری پیشکش کو نہ مانا گیا تو نقصان حکومت کا ہی ہوگا جبکہ اختر مینگل نے کہا ہے کہ سینٹ امیدواروں سے مطالق ہماری نشست ہوئی ہے امیدوار کا تعلق پی ڈی ایم سے ہی ہوگا سینٹ اور زنی الیکشن مشترکہ طور پر لڑیں گے مولانا غفور حیدری نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد کی برکت سے ہم زنی الیکشن جیتے اور ابھی خبر یہ ہے کہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ فیصلہ کسی کے ہاتھ جیت نہیں آئین کے مطابق ہے انتخابات کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت کرانے ہی ہمارا موقفتہ آئینی ترامیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے ترجمان پاکستان مسلمی قنون مریم اورنگزیب نے سینٹ انتخابات کے حوالے سے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومتی ترجمان سپریم کورٹ فیصلے کو ٹویسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں درپاس یہی تھی کہ سینٹ انتخابات قانون کے مطابق ہونے چاہیے چیرمن سینٹ کے انتخابات میں مسلمی قنون کا یہی موقفتہ کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے چیرمن سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے الیکشن چوری کیا جس کے ہم متاثرین ہیں چیرمن سینٹ کے انتخابات میں عمران خان گلے مر رہے تھے خوشیہ منا رہے تھے اور ابھی دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں پاکستان دہری کے انصاف کے رہنماء اور سینٹر فیصل جعبید نے میڈیا سے گفتگو کرتے کے کہا ہے کہ تمام فرقین کی بات سنی گئی فیصلہ خوشاند ہے خوفیار آشوالی تا قیامت نہیں ہے سینٹ انتخاب میں ووٹ کی نشان نہیں ہو سکے گی موزز عدالت نے کہا کہ سکرسی جو ہے اس ناٹ ایبسلوٹ یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے اس کا مطلب کہ تا قیامت سیکرٹ نہیں رہ سکتی اور الیکشن کمیشن کو ادایات جاری کی ہیں کہ آئین کے تحت جو چیزیں ہونی ہیں انہیں انشور کریں اور ان پر کام کریں مثال کے طور پر مناسب جو نمائندگی ہے جو صوبائی اسیملیوں میں اور نیشنل اسیملی میں جو پارٹی پوزیشن ہے اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے اپر آوس کے اندر اسی تناسب سے کینڈیڈیٹس آگے آنے چاہیے نمبر ٹو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ الیکشنز پری ہوں پیر ہوں جسٹلی ہوں اور کوئی کرپٹ پریکٹسز انوارب نہ ہوں اس کیلئے موزز عدالت نے ادایات جاری کی ہیں الیکشن کمیشن کو کہ وہ میئرز لیں گارڈ کریں الیکشن کو یہ جو چوری بوتی ہے یہ جو بوٹوں کو خریدا جاتا ہے اس چیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے چوری کا راستہ روکنا ہے تو یہ آج پاکستان کی جیت ہے یہ فیصلہ جبکہ دوسری جانب تر جوان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہمارے موقف سے اتفاق کیا ہے ہمارا موقف تھا کہ سینٹ انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں ہمارا موقف آئین کے مطابق اور پی ٹی آئی کا آئین کے خلاف تھا آج پیپلز فارٹی سمیت تمام جوادوں کے موقف کی جیت ہوئی ہے سپریم کورٹ نے رائے دی سینٹ انتخابات شفاپ ہونے چاہیے کہ یہ جو موف تھی پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوئی آئینی قانونی موف نہیں تھی اور یایہ آفیدی صاحب نے اپنے نوٹ میں یہ ذکر کیا اس بات کا کہ یہ جو صدارتی ریفرنس آیا ہے یہ کسی پوائنٹ آف لو پوائنٹ آف کانسٹوشن پر نہیں ہے یہ صدارتی ریفرنس اس لئے لائے گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو یہ اندازہ تھا کہ پچھلے دھائی سالوں میں ان کی غلط کارکردگی کی وجہ سے بری حکمت عملی کی وجہ سے عوام دشمن پولیسیز کی وجہ سے ان کے ایمینیز ایمینیز عوام کے سامنے نہیں جا سکتے ان کو در تھا یہ ان کو یقین تھا اس بات کا کہ وہ ان کے ایمینیز ایمپی ایز ان کے جو ایٹی ایمز ہیں ان کو اب کی بار سینٹ کے انتخابات میں ووٹ نہیں دیں گے اور چونکہ ان کو یہ در تھا یہ خوف تھا یہ یقین تھا تو انہوں نے اپنے ایمینیز ایمپی ایس کو درانے کے لیے کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے جو ہمارا پوائنٹ آف یو تھا کہ سینٹ انتخابات آئین کے تحت منقب کیے جاتے ہیں آئین کے تحت جس طرح ایک عام آدمی کو اپنا حق رائد ہی حاصل کرنے کا مکمل اختیار ہے اسی طریقے سے ایک ایمینیز ایمپی ای کو بھی اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور آئین کا آٹیکل تریسٹھ اے کوئی اس طرح کا ایمبارگو کسی ایمینیز ایمپی ای کے اوپر نہیں لگاتا میں سمجھتا ہوں اس موقف کی آج جیت ہوئی ہے جبکہ سابق وزیر آزم یوسف رزا کیلانی نے ارکان قومی اسمبلی سے سینٹ ایلیکشن کے لیے ووٹ پانگ گیا ہے اور را کہا ہے کہ عبید ہے تین مارچ کو میری زندگی اور کردار کو مدد نظر رکھ کر اسمبلی کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ارکان سے سینٹ ایلیکشن سے مطالق ووٹ بانگتے ہوئے کہا ہے کہ ارکان قومی اسمبلی سینٹ ایلیکشن کے لیے ووٹ دیں آج کیے گئے فیصلے مستقبل کی سمت تیہ کریں گے یوسف رزا گیلانی کا کہنا تھا کہ سینٹ ایلیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا انی سو پچاسی سے پارلیمان کا حصہ ہو اور چار دہائیوں کا سیاسی سفر سب کے سامنے ہے بطور وزیراعظم حضب اختلاف کے لیے وزیراعظم ہاؤس کے دروازے کھلے رکھے پی پی رہنما نے مزید کہا کہ سینٹ ایلیکشن کے لیے یک چہتی کی ضرورت ہے پارلیمان کے تقدس کے لیے کٹھے ہونا ہے سیاسی اور نزیاتی اختلاف جمہوریت کا حسن ہے الیکشن اپنی اناکی تسکین یا کسی حکومت کے خلاف نہیں لڑ رہا خط میں ان کا کہنا تھا کہ امید ہے تین بارچ کو میری زندگی اور رکردار کو مد نظر رکھ کر عرقان فیصلہ کریں گے دوسری جانب کامران بنگش نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ ایم پی ایس کو پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کش کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ہمارے منتخب نباندو کو غریبنے کی کوشش کی ہم بہت جل تمام ثبوت عوام کے سامنے پیش کریں گے پارٹی قیادت سے مشورے کے بعد یہ لوگ بے نقاب کریں گے ایم پیشن میں بھی بلخصوص پیپلز پارٹی اور نیشنل پارٹی کے کچھ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے ان کو پیسو کی آفرز دینے کی کوشش کی ہے ہمارے بازمیر ممبران نے اس کو ریپورٹ کر دیا ہے ہم بہت جل وہ حقائق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ آپ کے سامنے بھی واضح ہو کہ یہ جو دونس داندلی اور کرپ ذہنیت کے جو لوگ ہیں کل مجھ سے آپ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اتنے جذباتی ہیں تو اسی وجہ سے ہم جذباتی ہیں کہ یہ عوام کے منتخب نمائندگان کے ضمیروں کا سودہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ الٹیمنٹلی عوامی منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ہے اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگران عوام پر ایل پی جی بم گرا دیا ہے ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں ایک روپے چوراسی پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے گھرے لو سیلنڈر اکیس روپے اٹھتر پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے کمرشل سیلنڈر چوراسی روپے مہنگا ہو گیا ہے اوگرہ نے باش کے لیے ایل پی جی مہنگی کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ایل پی جی ایک روپے چوراسی پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئے جس کے بعد ایل پی جی کی نئی قیمت ایک سو انسٹھ روپے تہتر پیسے فی کلو ہو گئی جبکہ فرمی میں ایل پی جی کی فی کلو قیمت ایک سو ساون روپے نواسی پیسے فی کلو مقرر تھی اسی طرح ایل پی جی کے گھرے لو سیلنڈر کی قیمت میں اکیس روپے اٹھتر پیسے اضافہ کیا گیا جس کے بعد ایل پی جی کے گھرے لو سیلنڈر کی نئی قیمت اٹھارہ سو چوراسی روپے بانوے پیسے ہو گئی جبکہ فرمی میں ایل پی جی کے گھرے لو سیلنڈر کی قیمت اٹھارہ سو تیرانسی روپے چودہ پیسے تھی کمیشل سیلنڈر سات ازار ایک سو اٹھ سٹھ کی بجائے سات ازار دو سو باون پی ایس اٹھاسی زننی الیکشن بہنگاوہ رائے کیسے اور تجاوزات کیسے زمانتیں مسترد کی گئی ہیں جبکہ پی ٹی آئی رہنما سومیر شیخ کی دونوں وقدمات میں پچاس ہزار کیوز زمانت منظور کر لی گئی تحریک انصاف کے سومیر میر شیخ کے وکیل نے دوبارہ درخواست زمانت دائر کی تھی کوٹ نمبر تین نے پہلی درخواست زمانت غیر اثر ہونے پر خارج کر دی تھی انصدادے دہشتگردی عدالت نمبر تین نے درخواست زمانت پر فیصلہ سنایا حلیب عدل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کو ان چوروں اور ڈاکوں سے نجات دلاؤں گا کل ہمارے قرنگی کے صدر پر ایف آ یار کاتھی گئی ایم پی ایس کے خلاف انتقامی کا روائیاں بند کرو اور ابھی خبر یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم رک نہ سکا ماہ فروری میں چھے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا کشمیر میڈیا سرویس نے ریپورٹ جاری کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق قابض فوج نے چھے کشمیریوں کو شہید کیا تین افراد کو حراست کے دوران شہید کیا گیا پانچ افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا غازف فوج نے ترے سر افراد کو گریفتار کیا ایک خاتون کی بے حرمتی کی گئی دو گھروں کو مصوار کیا گیا ماہ فروری کے دوران حریت قیادت مسلسل گھروں میں نظر بند اور رقید رہی مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا رائے ایس پی آر نے یومیں پاکستان کے حوالے سے پرومو جاری کر دیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ ایس پی آر کے مطابق ایک قوم ایک منزل پاکستان کے نام سے قومی جذبی اور امنگو کی تجوان کے لیے یومیں پاکستان کے حوالے سے پرومو جاری کیا گیا ہے اور بانوے وان یومیں پاکستان بھرپور انداز میں مرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں واضح رہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں تیس مارچ کو یومیں پاکستان پریڈ کا اعلان کیا تھا ادھر کھاریاں کے قریب پبی میں چوتھی پاک آرمی ٹیم سپیرٹ کے مقابلوں کا اغاث ہو گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک آرمی اور دوست ممالک کی آٹھ آٹھ ٹیمز حصہ لے رہی ہیں دوست ممالک میں اردن سری لنکا ترکی ازباکستان مراکو انڈونیشیا قازقستان تاجکستان کی ٹیمز بھی شامل ہیں مقابلوں کا مقصد ٹیمز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو جانچنا ہے شرکہ مختلف چیلنجز سے نمٹنے کے لئے اپنی صلاحیتوں کو بروہ کار لائیں گے مقابلوں میں پیشہ ورانہ فیزیکل مہارتوں کا مظاہرہ کیا جائے گا جمعیت علماء اسلام کے رہنماء مفتی اکرام اللہ کے قتل میں ملوث ملزم کو ہنگو سے گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم کو مزید تفتیش کے لئے ناوالو مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ہنگو پولیس کے مطابق جی ای آئی کے رہنماء مفتی اکرام اللہ کے قتل میں ملوث ملزم کو بکڈو کے مقام پر پولیس ناکے پر گرفتار کیا گیا گرفتار ملزم شاہد الرحمان کا تعلق قبالی زلہ اور اگزائی سے ہے ملزم کو مزید تفتیش کے لئے ناوالو مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے چند دن قاول اسلام آباد میں فائرنگ سے جی ای آئی کے مقامی رہنماء مفتی اکرام اللہ سمیت تین افراد جام بھاک ہوئے تھے اور کرونا کی دوسری لہر مزید چھتی سفرات کی جانے لے گئے آپ کو بتاتے چلیں کہ محلق وارث سمیت کی تعداد بارہ ہزار آٹھ سو چانوے ہو گئی ہے ملک میں کرونا کی دوسری لہر مزید چھتی سفرات جام بھاک آمباد کی تعداد بارہ ہزار آٹھ سو چانوے ہو گئی نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد شمار کی مطابق گزشتر چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تین سو بانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ اکیاسی ہزار تین سو پینسٹھ ہو گئی ان سی اوسی کی مطابق پنجاب میں ایک لاکھ بہتر ہزار چوون سن میں دو لاکھ اٹھاون ہزار دو سو چیاسٹھ خیبر پختونخواہ میں بہتر ہزار چار سو چوبیس بلوچسان میں انیس ہزار انچان گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو چیانوے اسلامباد میں چوالیس ہزار تین سو تہتر جبکہ آزاد کشمیر میں دس ہزار دو سو تین تالیس کیسز رپورٹ ہوئے اب تک پانچ لاکھ چیالیس ہزار تین سو اکھتر مریض سیتہاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار پانچ سو ارسل مریضوں کے حالت تشویشناک ہے خبروں سے اب تک لیتا ہی ابھی ایک پریگ جس کے بعد چاہتے ہیں